اور اب آپ کو دلی نگر نگم میں بڑے فرضی وارے کی خبر ہم دکھانے جا رہے ہیں جہاں سات سو بائیس میں سے پانچ سو سے زیادہ پینشن دینے میں فرضی وارے کا خلاصہ ہوا ہے آٹی آئی کی سکشنا کے ادھار پر اس کا ریالیٹی ٹیسٹ کرنے پر پینشن دھارہ خود حیران رہ گئے کہیں بھلے چنگے ویکتی کے نام پر وکلان پینشن جاری ہو رہی ہے تو کہیں آٹھ سال کے بزرگ کو پینشن کاغذوں میں مل رہی ہے لیکن اس پینشن کا پیسہ کون ڈکار رہا ہے یہ سوال ابھی تک بنا ہوا ہے ریپورٹ دیکھئے اس پر تلی نگر نگم بھاری آرثک سنکٹ سے گجر رہا ہے لیکن نگم کے عدھکاری اور نیتہ مل کر غریبوں کے پینشن سے اپنی جے بے بھر رہے ہیں ایک آٹی آئی سے چوکانے والا سچ سامنے آیا ہے آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں ناغلوئی کے رہنے والے بابو لال سے دیکھنے میں بھلے چنگے بابو لال کو وکلانگ کوٹے سے پینشن جاری ہوتی ہے وہ بھی انہیں اب تک کبھی ملی نہیں بابو لال ایک بار اور چونک گئے جب انہیں پتا چلا کہ ان کی پتنی کو بھی پینشن مل رہی ہے وہ بھی ودوہ پینشن جی ہاں بابو لال یہ سنکر حیران ہے کہ وہ تو جندہ ہیں پھر سرکاری ریکارڈ میں اس کی پتنی کو ودوہ کیسے دکھایا گیا یہ تو بانگی بھر ہے اب آپ کو ملواتے ہیں آٹھ سال کے بجرگ سے اس بچے کا نام موہیت ہے اور ایم سی ڈی کے ریکارڈ میں موہیت کو بھجرگ دکھا کر سرکاری کھجانے سے پینشن نکالی جا رہی ہے یہ جان کر اس کے گھر والے بھی حیران ہیں اس کے بعد جب ہماری ٹیم پینشن دھارک دولت رام کے گھر پہنچی اور ان سے اس بارے میں جانکاری لی گئی تو اس بات سے وہ صاف مو کر گئے کہ انہیں پینشن مل رہی ہے جبکہ سرکاری کھجانے سے دولت رام کے پینشن لگاتار جاری ہو رہی ہے پینشن کے دستاویزوں میں انہی کا پتہ، پھوٹو اور پہچان پتر لگا ہے بس ان کی ولدیت بدل دی گئی ہے نگم پارشت کے سفارج پر فرجی طریقے سے پینشن کے بارے میں بندرباد کا یہ کوئی چھوٹا موٹا ماملہ نہیں ہے بلکہ ایسے سیکڑوں لوگ ہیں جن کے نام پر پینشن کا فرجی وارہ کیا جا رہا ہے جس کا کھلاسہ آر ٹی آئی کے مادھیم سے ہوا جس کے مطابق 722 پینشنر میں سے قریب 500 پینشن میں فرجی وارہ ہے وہی دلی نگر نگم اس کھلاسے سے حق کا بکہ ہے اور اس کا ٹھیکرا دلی نگر نگم کے آدھیکاریوں کے صرف پھوڑ رہے ہیں جن سوچنا آدھیکار اتنیم کے تحت ان پینشن کے فارموں پر نرکشن کیا تو بڑی حیرانی ہوئی کہ لگ بھگ 300 لوگوں کے پہچان پتر فرجی کر کے فروج کر کے خوٹو کسی کا عمر بڑھا کے نام کلت لکے وہ بنا کے مہاں پارشد مہدے نے ملپ جمع کرارا رکھے ہیں اور ان کی پینشن بھی لی جانے ہیں وہ نیردلی پارشد کے بعد بھی ہماری پارٹی میں آئے ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو نگم پارشد ہوتا ہے وہ ایک فہم بھرکے ایک سرسکتے بھیجتا ہے نگم میں اس میں SIA, LIA اور AC ہیں ان سب کے سائن ہوتے ہیں ان کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے ہیں اور اگر کہیں کوئی کمی ہے تو اس کی جانکاری براکتی جائے گیا پینشن باتنے کی پرکریہ میں اور اس میں ادھیکاری براکتی جائے گا لیکن اگر سیدھے سیدھے میں کہوں تو اس میں ادھیکاریوں کی بھی جمعیداری بنتی ہے جی انہیں کی جمعیداری بنتی ہے کیونکہ پارشد تو کوئی بھی ایوکتی آئے گا چاہے اس کی دھنکر کوئی آ جائے اور وہ اس کو منہ نہیں کر سکتا اگر اس کو فام اپلد کرانے چاہیے ہیں پینشن کے اس فرجیوارے سے دلی میں سرکاری پینشن دینے کی پوری پرکریہ پر ہی سوال کھڑے ہو گئے ہیں پینشن باتنے کی پرکریہ میں صحیح غلط کا نہ تو جن پرتنی دھیان رکھتے ہیں اور نہ ہی ادھیکاری اور اس کے لیے دونوں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھائرہ رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ پیس رہا ہے تو بس اصلی حق دار امی چودھری انڈیا 247 ڈلی